السلام علیکم بیوز سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سوئیں گے خوش ہوں گے اور علیزے تم بھی اپنے بیوز کو ذرا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا آج کی ویڈیو میں ایسا ہے کہ میں کم بولوں گی علیزے بولے گی بیسے تو میں نے کہا تھا کہ تم یہ ویڈیو خود بناو گی لیکن آج میں شور سے جلدی اتنے مہینوں بعد میں فارغ ہوں ہی تو میں نے کہا کہ چلو کہ مممہ آپ بھی بیٹھ جائے تو میں نے کہا چلو تو میں چاہی بھی پیری ہوں اور ساتھ ساتھ بیسکلی آپ لوگ اس کی جو پہلے ویڈیو تھی جس میں اس نے ہاو علیزے لوس کتنے 30 kg ہاں 35 kg 35 kg کیسے لوس کیا اچھا اب علیزے کا جو سٹائل تھا بتانے کا وہ الگ تھا مجھے پتا ہے کہ ویورز کو کس طرح سے بتانے ان گیٹے اسے نہیں تو میں نے تب بولا مجھے پتا ہے مگر اس میں یہتنے باز میں ابھی بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ نے تو علیزے کو بولنے نہیں دیا رہے بھائی مجھے پتا ہے میں بلکل بولنے دو دیتی مگر علیزے جس طرح سے جم کر رہی تھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ابھی اب علیزے سمجھائے گی کیسے جہاں یہ ٹیڑا جائے گی تو میں سے question ڈالوں گی اور میں خاموش رہوں گی اور آپ لوگ صحیح سے سمجھے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کیسے لے کے چھنا ایسے نہیں پتا ہے یہ جم آئے گی تو چلے علیزے ماشاءاللہ سب سے پہلے میں چاہوں گی علیزے سے سوال کرنا کتنے سالوں سے ہمیشہ علیزے کا ویڈ کافی رہا ہے اور کپڑوں کی بری پرابلم ہوتی تھی اس کو میرے کپڑے فٹ نہیں آتے تھے اچھا علیزے کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کمپلیکس ہو جاؤں نہیں نہیں کبھی بھی نہیں اگر آپ جس ایک سرٹن میں دکھتے ہو یا جس طرح کپڑے پہنتے ہو ایسے آپ کی بھی پہنے بس آپ کا خود کا ایک اورا ہونا چاہیے کہ آپ بہت پوزیتیف اور مجھے کبھی بھی ایک بار بھی ایسا فیلم نہیں ہوا کہ نہیں میں اس طرح کپڑے پہنوں گی تو میں کس طرح کھ لگوں کبھی بھی نہیں تو نمبر وان فر می کی کیا تو به آپ کے بعد ہزوجن خلال can نوبر s کمپلیکس جب تک آپ اپنا آپسے پہارنی کروگے لکھانٹ تو آپ��� نمبر وان بتا ت رہے خری BRIM تو بہت اچھی بات ہے یہ سابق جہاں جو لوگ менее میٹے ہیں کمپلیکس ہم ہم اچھاب اور جتوا تا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بت چلیے گا علیزے کبھی بھی مست ہی مست ہی ہاں ہاں مطلب بالکل ہی ازی کو اب تم نے جو کوشش کر رہے انگریزی ورڈ کم استعمال کرو گی سیدھی سادھی اردو بولو گی علیزے یہ بتاؤ کہ اچانک سے میں تو کہتی رہتی تھی دعا مانگتی تھی کہ اللہ میہ کبھی بیٹی دبلی ہوں اچھا مجھے سب دیکھ کے کہتے تھے خود تو اپنا پتہ مانٹین کیا بیٹی کو کچھ نہیں کہتی ہے میں کیا بولوں کہ میں تو مستقل کہتی ہوں آپ زبردستی میں تھوڑی کوئی انسان کر سکتا کسی پہ اچانک تمہارے اندر یہ کب ایسا ایساس ہوا کہ تمہیں وزن کم کرنا چاہیے اچھا جب میں یہ ویڈیو اکیلے بھی ریکارڈ کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ پوائنٹرز تھے جو میرے دماغ میں دیکھے لائے کہ پہلا کیا سٹیپ تھا جو مجھے فٹنس کے کاریب لے گیا تھا جو اچھا اچھا اب میں سکول کے اندر بہت ایکتف تھی سپورٹ کی اندر تھوڑال کھیلا کرکٹ کھیلا سوسائیٹیز کے اندر تھی جنرل مانیجر ہر چیز تو ایویی تیو میرا سٹیمنا میں نے دیکھا کھل 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 رہا ہے جدی جدی ساس پول رہے بہاگری ہوں اگر میں بھول پکر ہوں تو اس میں ساس پول رہے میں نے کہا نہیں ہی نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے مممہ بھی کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی علیزے پلیز وزنگرالو بکرز ایک پوائنٹ ایسا آگیا تھا کہ مممہ گرتی تھی کہ تو میرے ساال بہاہر نہیں جاؤ گی بکرز میں لوگوں کو بولتی ہوں کہ بھائی آپ کو اس طرح سے فٹ رکھے میں ٹبز دیتی ہوں یہ کرتی ہوں اور میں اپنی بیٹی کو نہیں پتلا گر سکتے اور علیزے ایسی موٹی تھی کہ اگر آپ تصویری رکھو دال دو اس کی یہ چند یوں تھی خودانا خاص سے مجھے ابنورمال لگتی کہ نورمال نہیں تھا یوں ہوتی تھی میری گردن ہی تھی اور میرا بلکول کوئی بوڈی شیف نہیں بس یوں تھا بہت امپورٹن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موٹاپا ایک ہوتا ہے وہ موٹاپا جب آپ لگتا کہ نورمال نہیں ہے ٹھیک ہے ابنورمال ہی وبیسیٹی جسے بولتے کہ آپ اچیب سے پھول جاتے اور نورمال نہیں لگتا تو ہم نے سوچا کہ دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو جب میں مرننگ شو کرتی تھی وہاں پہ ایک ڈاکٹر سب آئی تھی پھر بعد میں میں ڈاکٹر زاکر الوی جو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہے ہی اینڈو کرنولوجیسٹ جب آپ کا موٹاپا ہوتا ہے ویوز یہ ہرمونز میں چینجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہو آپ بیٹیاں گھر میں تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو جو ہرمونز کی ڈاکٹر کو بولتے ہیں اینڈو کرنولوجیسٹ تو ان کو دکھائیں جب ان کے پاس گئی تو اب علیز بتائے گی انہوں نے علیز کو دیکھ کیا بولا اور تمہیں آیا اس سے فائدہ ہوا ڈاکٹر کے پاس جانے سے یا نہیں ہوا اب میرے پاس اچھا میں گئی تو انہیں سب سے پہلے جو چیک up ہوتا نا اب اگر آپ گردن کالی ہے یا آنکے پیچھے سرائیٹ ٹھیک ٹھیک ہے تو جب وہ دیکھا تو میری گردن پینا کالی کالی تھی گردن کیونکہ تو مطلب اتنی موٹی بچی کے پھر تینیج ایرز کے اندر جب یہ تھا تو میں کہ کہ نائی تو پھر جب دوکٹر نے کچھ تھوڑے سے تیس دیئے جس پتے چلے کہ مجھے مزدید انسولین ہے ٹھیک ہے اب انسولین is is a hormone جب تب ہی نکلتا ہے جب آپ کی بڈی پہ گلوکوز داتا پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے بلد سلس میں بیسکلی انسولین helps گلوکوز to store fats and fuel بیسکلی for your body to work ان یہ بتا دو کہ خدا خاص سے کچھ شگر والا انسولین نہیں یہ اس کی body بیگ 13% جس کی وجہ سے جو بھی کھاتی تھی وہ digest تھی اور وہ further fats میں پروڈیوز ہو جاتا تھا یہ بہت important ہے آپ کو اس لیے رک رک کے بتا رہے ہر گھر میں لوگوں نہیں پتا تا کہ یہ بھی آپ کے ذہر میں نولیج ہے اچھا ویسے insulin بھی ہے اتائک میں دائیبیٹیز کے اندر انسلن دائیبیٹیز اچھا مگر مجھے اس طرح کی انسلن نہیں تھی کہ میں انجکشن لگا یا کچھ کری ہوں مجھے دوکٹر نے دو آپشن دیتے کہ آپ کو اس طرح کی مدیسن دیتا جس آپ کی جو بیسے چیئے تو اسی کم ہوئی کی یا second option مجھے سوٹی کسی دیوائی پر دیپنڈن ہونا ہی نہیں ہے بکرز میں اتنی سپورٹی تھی مجھے بھاگنے کا شوق یہ چیزیں وہ چیزیں تو میں نے نہیں سو اگر دو اترال پہلا جو میں نیچرل کیا تا نیچرل نہیں تھا وہ فاکے تھے لیکن اب ہم ڈائیٹ سے پہلے تمہیں ڈاکٹر نے دیا تھا جو بھی میڈیسن تھی تاکہ تمہارا انسولین لیول نیچے آئے اور یہ فائدہ ہوا تھا اس کے ویٹ لوس میں اس سے کیا ہوتا ہے جب نورمل باڈی میں ہویا تھا تو اس پہ اتنا اس کا وزن نہیں بڑھتا اور اس کو ہلپ کرتا اس کے ڈائیٹ اندر وزن کام کرنے میں بیسی گلوکو فیج ایک سار اس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ کے انسولین لیول جو بر رہے ہوتے اس کو بریک ڈاون کرتی ہے اور آپ کے جو نورمل انسولین لیول ستے اس کے اوپر نورمل کر لاتی ہے جس کی وجہ سے جو بھی آپ کا extra fat gluco جو بھی بن رہا وہ بن سے مزید روک جاتا ہے اور سو ہی لگتا لگتا یہ آپ کو ڈاکٹر پتائے لیکن اس نے help ڈاکٹر اس کے مزید نہ بڑھے جب normality تو یہ ہے میسیج کہ آپ ضرور جب بہت زیادہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے آپ اتنا کھا بھی نہیں رہے آپ کو لگتا یار یہ تو کئی نہیں پرابلم ہے تو دوس یہ ڈاکٹر لیکن کوئی میڈیسن والا نورمل ڈاکٹر نہیں اینڈو کرائن نولجس یہ آپ کی اطلاع کے لئے رہے اب چالیزے میڈیوس کیا کیتنا کیا اور کیسے کیا ٹھیکے اب بولو اچھا جب میں نے پہلا جب start کیا تھا میرا وزن تھا رہون 104 103 kg ہم ہاں اور مجھے اور اس ٹائم پہ چھوٹیاتی مجھے بس لگ گئی کہ مجھے وزن کم کرنا ہے اور جب میں august م سکول جاؤں گی تو میں بلکل ایک چینج پرسنل اچھا کیپ ان مائند کہ مجھے اس تائم پہ اتنا فٹنس فٹنس ڈائیت وائد کا کچھ نہیں پتا تھا جتنا پتا تھا مممہ سے پتا تھا کہ اگر ایک توس کھانا تو چکن کھالو پروٹین کھالو اچھا پھر میں نے سٹارٹ کے فاکے کرنا کبھی کبھی بھی کھ کھانا کبھی کبھی کھانا کھ Pandva کھانا 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 اچھا کھاناد کھانا سکول سے کہ ماما یار میں فائنٹ ہونے جس ہی مجھے فیلنگ ہوئی ہے یہ اور یہ وہ ہوئی ہے بات وہ تو بات کی بات ہے تو فاکے کرنا میرا وازن گرا میرا بہت وازن گرا ای تھنک میرا ای تھنک ٹوانی فائف کیجی اور سامتھن گرا کہ جب میں سکول گئی تو میں پہچانی نہیں گئی تھی لوگوں سے کہ یہ وہی علیز ہے پھر کتا ارسے میں گرا فاکے کرنے کے بعد دھائی مہینے ہاں جو کیسا ہی نہیں ہے دو سے دھائی مہینے لگے تھے کیونکہ متلاب ہاں دون جولائی کی شکوٹیاں تھی نا آغ collisions شکول جانا تھا مطلب آپ نے کیا فاکے اب تو تم یک روپر توم کیا لوگوں کو ابھی کو دنیا دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب تم نے ویٹ لاز کے سکے اب تم اس پہ آوگی جو ایک ہل دی وی بے نہیں می پہرین کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کون کون سی دائیت جو تھی میں نے نہیں ٹی کی میں نے متلاب پھر آتے ہم ڈائیٹ کے اوپر یہ تو فاکے والی ڈائیٹ پھر ہم آتے ہیں آٹکنز کی ڈائیٹ جو کہتے ہیں all protein ڈائیٹ اب اس پروٹین ڈائیٹ پہ کیا ہوتا تھا کہ میں نے کبھی کبھار chicken کھالی یہ کھالیا وہ کھالیا مگر اس میں بھی اس مچ نہیں کھاتی تھی مگر پھر اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ جب میں صرف پروٹین کھاتی تھی تو مجھے کاربز کی اتنی کھرے ہوتی تھی کہ مطلب میں کبھی کبھار جا کے مکشک پی رہی ہوں یا کبھی کبھار آئیسکریم کھا رہی ہوں تو وہ ڈائیٹ بھی مجھے کوئی ایسا چکوئی فرق نہیں پڑا اور میں اس ٹائم پہ رونٹ ٹھنگ اوپر کھالیا آٹکنز کھر بھی رہی تھی اور پروٹین ڈائیٹ تو مجھے اتنے چکر آتے تھے میری طبیعت عجیب سی لائٹھ ایڈیٹ تو میں کہتے تھی بچھوڑو میں نے آٹکنز مطلب میں مجھے کوئی آپ کا یہ ایسے وہ ایسے یہ ہاوہیور کچھ لوگوں کے لئے کچھ لوگوں کے لئے نہیں میرے لئے کام کیا میں نے تیرا کےجی گرایا کیٹو کے اندر جب میں نے کیا ایک مہینے کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ فٹ لینے ہوتے اپنے دن کے اندر جو آپ کی بوڈی جو آپ کی بوڈی کو فیول دیتا ہے بیسکلی فر ایمیت و تائم بیئنگ ایک ہفتے کے بعد آپ کی بوڈی کی ٹوسیز میں آجاتی ہے جو آپ کی ہی بوڈی آپ ہی کا فیول 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 آپ کی بوڈی کیا اس دیلی لائف میں نے کیٹو کیا سب ہوا مگر ایک دم سے اسی تائم کے دوران میرا یہ ایسید ریفلکس سب سٹار ہوا تھا اچھا کیونکہ کیٹو میں امومن یہ سنا گیا بہت سے بہت سو نے کہا کہ کیٹو سہی نہیں ہے ایسی بھی ہوتا ہے کہ جو لوگوں سمجھ نہیں آتی جو لوگ کیٹو کرتے تھے وہ سمجھتے تھے بس ہر چیز کھالو گھی میں کھالو مکھن کھالو وہ بہت زیادہ کھاتے تھے کیٹو کا ڈیٹیلز الگ ہیں لیکن بہت سو جن کے بزن کم نہیں ہوتے ان کے کیٹو سے کم ہو جاتے ہیں لیکن طریقہ ہونے چاہیے دن میں آپ کے دو ٹیبل ٹی سپون 2 Tbil Spoons 2 Tbil Spoons of fat بس یہ کھا ہے یہ کھٹو یہ نہیں کھا ہر چیز اب زیادہ کھا ہے مگر جب کھٹو کیا تو کیا ہوا اچھا اوکے جب میں کیٹو کرتی تھی تو اگم سے مجھے گھر Emergency heaviness ہو رہی ہے میرا وزنگ گرا مگر I wasn't feeling well internally مجھے اندر سے وہ کری اگم سے کیٹو چھوڑ دو پھر جب میں نے کیٹو ایک دو مہینے کے لیے کی تو پھر اور بھی لوگوں نے بولا کہ نہیں it is very harmful kidneys بہتر پڑتا یہ کرتا ہے وہ کرتا تو مما نے کہا نہیں پھائی چھوڑ دو اچھا پھر ہم آتے ہیں فاس آور اچھا اس چیز کے دوران میں میرا وزن گرتا تھا فاکا جب کیا میں نے وزن گرائیا فاکا چھوڑا میرا وزن بڑا پھر جب میں نے پروٹین ڈائٹ کی وہ تو آلماست آپ سمجھو کہ i think دو یا تین ہفتے کی تھی تو میں کاؤن بھی نہیں کرو گی مگر اس میں بھی میرا وزن اچھا کاسا تھا جب میں نے کیٹو کیا تو کیٹو سے میرا مزید تیرہ کیجی گرہ مگر او اسٹل چھوڑی آر دائیٹ ممدلہ کیٹو سے تیرہ کیجی گرہ اور i think کیٹو سے زائسوی بات اس کے بعد اچھا یہ بھی ایک میت ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دائیٹ چھوڑتے ہو آپ کا وزن بڑتا ہے کہتے ہیں کہ کیٹو اگر آپ چھوڑو آپ کا فورن وزن بڑتا ہے اس لیے سب لوگ کہتے ہیں ایکسرائز چھوڑو گے تو وزن بڑھ جائے گا کیوں بڑھتا ہے کیوں بڑھتا ہے کیوں بڑھتا ہے کیونکہ جب آپ ڈائیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتے آپ گند بلا نہیں کھاتے ہو it's all about maintaining your weight after you've lost it and you've achieved your goal میں چھوڑ دوں گی میں ہر چیز کھاؤ جی فات نہیں مینے مینے بڑھتا ہے اچھا اور یہ اچھلی رہا ہے جب میں نے کیٹو چھوڑی پی میں بہت مطلع ایسا کھانا کھایا تھا جیسے کہ کل ہے ہی نہیں انتہا ہی نہیں ہے مطلع ممہ بھی گھا ہے مطلع میں اتنا کھاتی تھی اور اس کے بھی کوئی دو یا تین مہینے کے بار جا کے میرا اچھا خاصہ جو میں نے وزن گین کیا تھا واپسے وہ کیا تھا تو سارے ڈائیٹس میں نے ٹرائے اور ٹیسٹڈ everything میں نے سب ٹرائے کر کے دیکھ لیا مجھے بہت فرق بھی پڑا مگر it was something کہ میں اس کو اپنا lifestyle نہیں بنا سکتی میں اس کو اپنی everyday life نہیں بنا سکتی تو پھر بیچ میں مجھے مطلب اناپا کرتی تھی آئی ایف کا intermittent fasting اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی fasting آپ certain amount کے لئے fast کرتے ہو کچھ لوگوں کے لئے 14 گھنٹے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے 16 کچھ لوگوں کے لئے 18 میں 18 گھنٹے کے لئے کرتی تھی اور آپ کی eating window بہت چھوٹی سے ہوتی اس کے اندر جس میں آپ کو کھانا ہے تو you have to eat good carbs also even if you're having carbs ٹھیک ہے اب اس میں پہلے جب یہ ویڈیو آئی تھی جب ہم نے فٹنس کے بارے ایٹنگ وینڈو تو سمجھاؤ ایٹنگ وینڈو تو سمجھاؤ ایٹنگ وینڈو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سیری کا آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ یہ ٹائم ہے آپ کے پاس کھانا کھانے کے لئے اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہو ایٹنگ وینڈو تو سمجھا کہ کم ٹائم میں آپ کو اتنا ہی کیا مطلب اچھا پھر آئی تھی ایف کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے چودہ گھنٹے سوالہ گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرتی تھی آپ جو اٹھارہ گھنٹے کا فاسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے اگر آپ کو پینا ہے آپ گرین ٹی پی سکتے ہو بلاک کافی پی سکتے ہو Anything which cannot be digested by your gut کے مطلب جو چبایا نہیں جا سکتا کچھ بھی نہیں تو کلیر سوپ ہے ایک ٹائم کا بلاک کافی پی لیں اور آپ پانی پیئے یہ گرین ٹی پی ہیں یہ اور کچھ نکھا سکتے ہیں یہ آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ میں کر سکتے ہیں دودھ والا اور باقی کچھ نہیں اچھا اور فاسٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ اگر کوئی کوئی